آج پھر مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کی کمیوں اور مشرکوں غیرہ مذہبوں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بعض ایسے خیالات پیدا ہو گئے ہیں جن کا دین اور شریعت سے دور کبھی واسطہ نہیں اس کے نتیجے میں آج بھی زمانہ جاہلیت کے ساتھ ملتی جلتی مختلف توہم پرستیاں سفر کے مہینے کے بارے میں پائی جاتی ہیں بعض لوگوں نے اور خصوصا خواتین نے تو اس مہینے کا نام ہی تیرہ تیزی رکھ دیا ہے اور اس مہینے کو اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ سمجھ لیا ہے اس کی ختمی اور قطعی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی کہ اس کو تیرہ تیزی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات اس مہینے میں شروع ہوا وہ مشہور روایت کے مطابق تیرہ دن جاری رہا جس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا یہاں سے جہلہ نے شاید یہ سمجھ لیا ہو کہ آپ کے ان تیرہ دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں بھاریہ تیز ہو گیا اگر یہ بات ہے تو یہ سراسر جہالت اور توہم پرستی کا شاخصانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس عقیدہ رکھنا سخت گناہ ہے بعضوں کا خیال ہے کہ اس مہینے کی ابتدائی تیرہ روز خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور تیز یا بھاری ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک کے دن کو خاص طور پر منحوز سمجھتے ہیں اور بعض جگہ اس مہینے کی تیرہ تاریخ کو چنے یا گندم عبال کر یا کچوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائے ٹل جائیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان لوگوں کی ابتدائی ان تیرہ دنوں کے متعلق اس غلط خیالی کی وجہ سے اس مہینے کو تیرہ تیزی کا مہینہ کہا گیا ہو یہ بھی شریعت پر زیادتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں کے نفی فرمائی ہے بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیعہ اور دوسری خوشی کی تقریبات مناقض کرنے اور اہم کاموں کا افتتاح اور افتتاح کرنے سے پرہز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سفر کی ہوئی شادی صفر یعنی ناکام اور نامراد ہوگی چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر ربیو الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے یہ بھی باطل اور توہم پرستی میں داخل ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں خوشی کی کوئی تقریب انجام دینے سے بابرکت نہیں ہوگی یہ اچھے نتائج برامت نہیں ہوں گے اور اس میں بہت سے دیندار اور مذہبی لوگ بھی مفتلا ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرے تو اسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں حالانکہ یہ سوچ غلط ہے لہٰذا اس خیال کو دل و دماغ سے نکالنا چاہیے شریعت میں کہیں سفر کے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ نکاح تو ایک اہم عبادت ہے اس سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس مہینے میں بھی نکاح کی عبادت کو انجام دینا چاہیے اور ایک جگہ مجھے لطیفہ یاد آیا ایک بادشاہ اپنے غلام سے کہہ رہا تھا کہ تو صبح صویرے مجھے اپنی صورت نہ دکھایا کر اس لیے کہ تو منحوس ہے ورنہ تیری نحوست کا مجھ پر شام تک اثر رہے گا ایک دن اتفاق سے وہ غلام صبح صویرے کسی کام سے بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ نے اس کو تنبیح کی اور حکم دیا کہ اس کو شام تک کھوڑے لگائے جائیں شام ہونے پر بادشاہ نے کہا آئندہ صبح صویرے مجھے اپنا موں مت دکھانا اس لیے کہ تو منحوس ہے غلام نے کہا بادشاہ سلامت منحوس میں نہیں ہوں بلکہ آپ ہیں اس لیے کہ آج صبح میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا اور آپ نے میرا چہرہ دیکھا تھا آپ کا چہرہ دیکھنے سے مجھے یہ صلح ملا